بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللہ من شرور الفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آبه واصحابه وسلم قسليما كثيرا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان رجیب اللہين يقولون ربنا اننا آممنا فاغفر لنا ذنوبنا اکثر آیات میں اس کی آخری لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے اس میں بہت راج پوشیدہ ہے اے آخری لفظ جب اس میں متماعین اور تدبر کرتے ہیں یہی آیات میں بہت چیز جو ہمیں نظر ہی آیا یہی آخری لفظ کو دیکھنے سے نظر آ جاتے ہو اس کا مطلب آخری لفظ کی بہت اہمیت رکھتی ہے آیات تدبر کیلئے سمجھنے کیلئے قرآن مجید کو مثلا یہ آیات جو آپ کے سامنے ہیں اگر واللہ بصیر بالعباد نہیں کہتے تو ہم نہیں سمجھتے اس وقت کہ یہ ازواج متخر جنات انتجر من تحت الانحاب یہ کن لوگوں کیلئے سمجھنے نہیں آتا جب بصیر بالعباد کہا اسی لفظ سے واضح ہو گیا کہ مخصوص لوگے پر میں نے بتا جاتا پچھلے درس میں کون لوگے پر اور ایک مثال سمجھنے کیلئے بتا رہا ہوں آپ کی مولدی اضافہ کرنے کیلئے جہاں بھی لفظ اللہ سے ملکی دات ہوتی ہے وہاں ہمیشہ لفظ ذن آیا ذن علی گمان الذین یظنون انہوں ملاقوة لیکن اید آیاکم الزمک هتا دیا يقیم آیا وآیات نسائكم حرف لکم فاتوا حرفكم انہاشئتم وقدموا لأنفسكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَاقُوا ظلم نہیں ہے جان لو کہ آپ اللہ سے ملوں گے یہ کیوں کہاں پھر یہاں گوھر کرنا چاہیے یہ لفظ کیوں آیا جب یہ آیات میں نسائم حرف اولاد وغیرہ اس وقت بھی آپ اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کے لئے اللہ سے ملنا سمجھو یقینی ہے صرف بمان نہیں بلکہ اس سے اور واضح ہے انہیسا سور حج کی آیات میں ذَلِكَو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِنِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ اگر آپ اپنے پر دو زیادتی ہوئی اس کی بدلہ در لینا چاہتے ہیں ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ جس انگاز میں اس کے پر زیادتی ہوئی اسی برابر ہونا چاہیے اسی مسحاب ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِنِثْلِ مَا عَاقِبَ بِهِ جس طرح آپ کے پر زیادتی ہوئی بھی اسی انگاز اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کم ہوگیا پھر آپ خیر لے ہیں وَسَعَتْ لے ہیں لیکن اگر زیادہ ہو گیا کیا ہو درستی مَا عَاقِبَ بِهِ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِهِ لیکن اگر زیادتی توری سے زیادہ کیا آپ نے تو کیا بُغِ عَلَيْزُ بغاوت سے آگے زیادہ سے نجبہ کے یعنی زیادہ آپ نے اپنے بدلہ لینے میں توری سے زیادہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نصر بے کس کو جس کو پر زیادتی ہوئی جس نے آپ زیادہ لیا یعنی اب وہ مظلوم بن رہا ہے تہلے دونے برابر ہو رہے تھے بدلہ لے کے جب آپ کی بدلہ زیادہ زیادہ ہے تو وہ مظلوم کے سطح میں آگئے جب مظلوم کے سطح میں آگئے اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْبَعْدَحِ اے مظلوم میں تمہارا حق نیکر ہوں گا تمہیں ظاہور جیتا ہوں گا وہ عزتی کہا اللہ تعالیٰ مَنِ عزت کی قسم اب جب وہ مظلوم بن رہے ہیں وہ لَأَنصُرَنَّا اللہ تعالیٰ اس کی مسورت ہے جب زیادہ سرن نہ ہو یعنی انصاب دلائے گا اس کا حق دلائے گا تو یہ لفتہ ہونا چاہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِسْلِ مَا عُوْقِرَدِهِ فِي مَعْبُغِعَ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُ الْغَفُورِ اللہ معاف کرنے والا عافو اور غفور اب سوچیں آؤ جب وہاں بات انصاب کی ہے مظلوم کی نسرتہ ہے اس کا حق آجا کر دلانے کیلئے یہاں تو کچھ عدل انصاف کے نفس آخر جو ہے عدل انصاف یا تعزوز انتقاع واللہ تعزوز انتقاع دیں گے آپ سے جواب ظالم ہیں لیکن عفو و غفور کس طرح موضوع ہے سریع آپ اس کو سبجنے کی بلکس جسی طرح آیا سورا نحل ہے صورا نحل ہے فاین عقبتم فاااااااقبوا بمثل ما عقبتم دے عادر قابطنے دبنا لیں دے تو اسیئن دے عزملا سورا نحل اوپلوی سورا عزملا فاين عقبتم فااااااااكبوا بمثل ما عقبتم دے ليے اسیئن دے ولین صبرتم لهو خیر للصادرين اگر آپ نے بدلہ لینے ایک وجہ اگر صبر کر لیا یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیوں وہ زیادہ بہتر ہے اب مظلوم کی صورت میں جا رہے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحمت مصرح ہوتی ہے تو آپ بدلہ جو ایک وقت اگر کچھ زیادہ آگے پھر کیا ہو ظالم بنے گئے اس لئے بہتر آپ صبر کر لیں صبر کر لیں معاف کر لیں بدلہ لیں لو معاف کر دو جب معاف کر دوں گے سمجھو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کی مستحق ہے وہ واضح ہو جائے تو اس کے مطلب یہاں جب اللہ کہہ انہیں اللہ عقون رفور وہی اشارہ آگے یا انہی آگے تو کہتے ہیں میں انسان نہ میں اس کو مصرح دوں گا مگر یاد رکھیں انہیں عقون رفور بھی اس لئے تم بھی سترک رہا تم بھی عقون رفور سے کھان لو تو قیامت کے دن کیا تم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہی سارے خطا کو خطاوں کو دردگیزل کر دیں معاف کر دیں کون پسل میں ہی کریں گے آج چاہتے ہیں تو عقل مند کون ہے جو اپنے بدلہ لے رہے ہیں اس دنیا فانی میں یا اس اخیرتی میں رکھیں اللہ کے آفت کی اتظار میں رحمت میں یہ زیادہ بہتر و عقل مند ہے اس کا مطلب جب کہا آیات واضح ہوں گے آخری آیات کس کی کہنے احلیت ہے بلکہ اس کی طرف بلکہ سوچنے والی بات ہے سورہ اسرائیل جس کو سورہ بن اسرائیل بھی کہتے ہیں ابتدائی آیات شروع کی سبحان اللہ اسرائیل لیل من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصر الذي بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر یہ مکمل ایک آیات اس کا ترجمہ کہا ہے وَاقْدَا اللہ ذات پاک سبحان اللہ قول جسم اتنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام مسجد اقصر نے پہنچا دیا وہ مسجد اقصر جس کے ہم نے بکر رکھ دیا بدل پر بس کیوں نے دیا وہ آیات کو بتا رہے لنوریه من آیاتنا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آیات دکھانے کے لئے اسمان کو سیر کرانے کے لئے اور اس کو بتانے کے لئے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اور آپ چھو امتی کیلئے میں نے تزائل رکھ دیا یہ بکھانے کے لئے یعنی نعمت سے نوازنے کے لئے جب یہ بات ہے تو آخی لفظ جو ہے سمیع بسیر یہ کیسا ہے اللہ سننے والے دیکھنے والا اس لئے لئے ایتنہی بنی جب نعمت کی بات ہے جب سمیع بسیر کہا تو یہاں قرآن مجید پڑھنے والے یا بھی خصوص تدبر کرنے حیران ہوں گے مجبور ہوں گے سوچنے کیلئے جب اللہ نے سمیع بسیر کہا اس کا مطلب ضرور کچھ ایسی حادثہ یا واقعہ گذر چکا ادھر جب اللہ نے سن دی لیا اور دیکھ دی لیا کون حادثہ جب گوھر کریں سوچیں تاریخ اٹھائیں پتہ چلے گا تائف کا واقعہ جزا اللہ یہ بہت خوشی ہوتی اس کا تو یہ واقعہ اسران عراض کم واقع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ سلم تائف میں کس پوزیشن میں کس انداز میں استقبال کیا گیا لولہان کر دیا گیا اس کے بعد اس جگہ پہ جا اللہ کا حاصل وہ فریاد کر رہے تھا اللہ میں رہی کہ اشکو وحقووتی وقیلت حیلتی وہوانی علی الناس یا اللہ میں کسے شکوات رہو جو میرے یہ حقیلشن ہے میرے قدر مہین کر رہی ہے تو وہ دعا اللہ سن رہے تھے اور جب مار مار کے اس کو مولحان کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہے تھے تو جب دیکھے تائیس جب پڑھتے واقع اس رہو میرے جب تائیس سے واقع ہوا تو جب تائیس سے واقع اس انداز میں اس پریشانی میں نبی صلی اللہ ہے تو اللہ رب العالم اس کو پریشانی در نہیں کریں گے اہل دنیا کیا ہے حق تائیس کیا یہ ان معلوم قبل میں کچھ بھی نہیں ہے تو نگر آکر دیکھو جو یہ چیز دیکھیں گے کہ اس کو تسلیم نہیں ہوگی تو سمع بصیر کہنے کے وجہ سے یہ ظاہر حکمت یعنی اسبار اسرہ معراج صرف سمع بصیر سے واضح رہو نہیں تو تو اسی طرح قرآن مجید کہ ہمیشہ آخرین لفظ بہت اہمیت رکھتی اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہئے اب آتے اپنے آیات کی طرف جب نیانا کہا آیات ہمیشہ ترقیب کے ساتھ مرتب ہے تو کس آیات کے ساتھ مرتب ہے زہین للناس جب آخر میں کہا اس کے جنات تجری من تحت الانہار ازواج مطخرا وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ کون عباد جب عباد تو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کیلئے یہ نعمت رکھا گیا ہم نے جنات تجری ازواج مطخرا یہ کس کیلئے حد دیا الَّذِينَ يَطَوْلُونَ رَبَّنَا تو آیات ترقیب کے ساتھ اجارا یا انتیجا یہ نعمت وہ کہتی ہے اللہ میں مقتد کروں رَبَّنَا یہ ہمارا روبردگاہ ہمارا پالنے والے روبرش کرنے والے یہ ہمارا رَب اِنَّنَا آمَنَّا اِنَّا تَعْقِب قَدْ تحقیق کے ساتھ ہم ایمان دائے تیرے وحدانیت اور ایمان دائے ہم مؤمن ہیں ہمیں مقفرات فرماؤں اب سوالتے یہ جہاں ایمان اور تقویر فرحام مقفرت تُم آئے گئے ہم مقفرت تُم آئے گئے جو عیسیان میں مطلع ہیں گناہوں میں جب بات ایمان کی ہے پھر اللہ مقفرت فرماؤں کر کس چیز کی مات کرنا اچھا جب ہم حلق ایمان میں داخل ہو گیا کیا اس انداز ہے ایمان کی حطوق آدھا کر رہی ہیں جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا ہے اس لئے اللہ طلعہ کہتے ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سورہ حجم میرے مَا قَدْرِهِ مَا قَدَرُ مَا قَدْرِهِ حَقَ عَدَى مَا قَدْرِهِ مَا قَدْرِهِ اور بالخصوص جب دیکھیں گے حدیث جبریل یہ لگے بدایا تھا جب جبریل نے سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا احسان احسان کیا ہے قال اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنْ نَكَ تَرَعْتُ تم اس طرح اللہ کے عبادت کرو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں فَإِلَّن تَقُمْ تَرَعْتُ فَإِلَّا وَرَا آپ اگر نئی بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں تم اس طرح اتنا تو آپ سوش سکتے کہ اللہ جیسے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کے سامنے ہوں یہ صرف نماز کیلئے نہیں ہر کم بھئی آج بھئی ڈاکٹر ایک مریض کا معاینہ کر رہے ہیں وہاں جاں جاں آپ کے دیل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کی اس انداز میں اس کی معاینہ کریں گے اگر وہ بات نہیں ہے بس ٹائم پاس کرنے والی بات ہے بس بھائی ان سے سن لیا تھوڑی سی وہ لگا دیا اس کی بات ختم نہیں ہے وہ دعا لکھنا شروع کر دی اس کا مطلب وہ بات یہ جو اللہ جو دیکھ رہے ہیں وہ رقابت اس میں ڈاکٹر ایکسپائٹ اس میں ڈاکٹر نہیں ہے ہر میں حاج میں تاجر لے لو زہرے لے لو اکنی سنات لے لو جب تک خوف خدا نہیں ہے وہ حق ادایل ہی ہوگا ٹیپ تو ہر مسئلہ میں اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے وہاں کام کہ اللہ تعالیل ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کام احسن طریقہ سے ہوگا اکنہ سنا ہو وہاں سنا تو مطقن یعنی مضبوط کرے گا جب وہ نہیں ہوگا تو اس میں بھی کوتاہی ہوگی تو اس کا مطلب ہر لحاظ میں ہر وقت ہم ایمان کی حق آدھا کرنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے جب نہیں ہے ہم ضرورت ہیں جو اللہ ہم مومن ہیں اور حق ادایل ہی کر رہے ہیں ہم لاکھ کوشش کرنے کی باوضید بھی نہیں تستخدم کی کہ ہم انسان ہے اور کنگیں انسان کی ہیں اس لئے آپ کے مغترک مانگتے ہیں مغترک کلاو اور کوئی شہارہ نہیں ہے ایک تو یہ ہی ہے دوسری بانت آپ جب مغترک مانگ لیا وقین عزاد النار دو کہا مغترک حاصل کر لیا دی جب اللہ نے معاف کر دیا پھر ہمیں دوزق سے بچا تھے انہوں کی ضرورت نہیں اللہ سے معافی مانگ لیا اللہ نوابہ بھی کہے مجھ سے معافی ماؤں گا میں معاف کر دوں گا یقین ہو گیا کہ معاف کر دیا جب معاف کر دیا تو ہمیں دوزق سے بچا کیوں کہیں گے دوکر جس طرح ایمان کے ساتھ مغترک ماغنا ضروری ہے اسی طرح مغترک کے ساتھ بھی وقین عزاد النار کہنا ضروری ہے میں تو ایک مثال دیا تھا ایمان اور مغترک اگر اس میں ہم یہ بھی کہیں گے اے اللہ ہم دو ایمان لایا اسی ایمان کی اختفال سے مغترک کرنا وسیلہ بنایا اس ایمان کو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قَدْ عُنْجُ بِهَا جب آپ وسیلہ بنا انجید دعانی اللہ کل نعام کو اللہم ما سألوك بی اسمائك الحسنى بی حضور سکایانی بل اللہ کل نعا کو وسیلہ سمائی جاکو کہ یا اللہ بحق محمد کہنی کی بجائی اللہم ما سألوك بحبی محمد یا اللہ جو محمد صلی اللہ سے بہت محبت ہے اس محبت جو آپسہ سے کہ میرے دعا قبول کرنا کیونکہ آپ کا حق ہے ہمیشہ جو دو رکار نماغ پڑھ لے آتی ہے یا اللہ اس نماغ کو قبول کرنا اور اس کی طرح سے میرے یہ حاجت پوری کر یہی وہ سیرہ ہے یہ توحید ہے شرق سے پاک تو بحق محمد کہنی کی بجائی بحق محمد کیوں ہی کہیں گے مقصد ہر وہ کام جو آپ کا فیائی ہے اس سے ماننا آپ کا حق ہے پھر وہ آپ کا نمی ہے اس میں کانٹ کبھی نہیں مصانا اللہ کو پسند نہیں اللہ کہنے کہ وہ تمہارا تو نہیں ہے تو اس کا ایکنٹی ہو پیچ رہا بچ آپ میرے جیب سے اگر دس وقت ہے لکھا کہ کسی مسکلتی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے آپ سے میرا حق ہے نا اب میرا حق ہے اسی بھی تبہ میرے بلے نہیں جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کریں گے جب تک آپ کا حق نمی ہوگا تو آمننا فاغفر لنا یا اللہ ہم مومن ہیں اسی ایمان کی سلیم میں ہمارے مقصد فرماؤں تو اس کا مطلق ایمان اور مقصد دونوں تازی ہے اور جب مقصد مناہ مل گیا پھر عذاب سے بچانا بھی بوزنا ضروری ہے کیوں گے گی ہے ابھی جب مقصد مانگی ہے اللہ نے کیا معاف کر دیا سارے ہیں سنجد لیکن کچھ ایسی کام بھی ہو جو اس کی مقابلہ اللہ سے اب مقصد بھی نہیں مانگے کیسے کسی کام میں مصروف ہیں اثر کے کائم آیا ابھی اٹھا ہوں ابھی پڑھا ہوں گا ابھی پڑھا ہوں گا کرتے 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 اللہ وآتب مغرب کی آزان سنائے گی اب فورا مغرب میں کائم مختصر ہے ہاں گھر نہیں کریں گے سارے کام چھوڑتے اب بن جائیں گے فورا رضو کر کے جا کے نماز میں محجد میں حاضر ہو گیا باجمات مغرب پڑھ کے آ گیا پھر کام میں لگ گیا وہ یاد نہیں رہا کہ انہیں اثر کی نماز نہیں پڑھی جب یاد نہیں رہا تو آپ مقصد کیوں مانگیں گے یہاں مقصد نہیں مانگیا حالاتے وہ اٹھتے آپ کے رکاض میں موجود ہے جب مقصد مانگے جو اللہ نے محجد کر گیا پھر آپ کے رکاض سے وہ ساتھ کر دیں گے جب دعا مقصد نہیں مانگے تو آپ کے رکاض میں وہ غلطی موجود ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو بھول گیا تھا بھول ٹوک تو اللہ اسے ہی مات کر رہے بھول کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے پتہ ہی بھی تو ہے اس میں جب اصل کے ٹائم آ گیا تو اس وقت ہی آگا نہیں کیا اپنی پتہ ہی بھی تو ہے نا صرف بھول ٹوک اللہ مات کرتے جس میں انسان کی اس میں دخل نہیں ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہے یہاں تو اس کے پتہ ہی ہے تو مغرب کی بات نہ تو اس نماز کو آجاتی ہے اس میں نہ اللہ سے ماتے مانگے تو اس کی صحیحہ میں موجود ہے تو اللہ چاہے تو اسی دنہ پر دن رکھنے بھی دعا سکتے ہیں اس لئے ہم جب کہیں گے اکھنے آزاد اللہ کتنی فضلت کی بات ہے اس کی لہو جب مختلف مانگے اللہ تعالیٰ جناح مانگ کر دیا وہ کونسے گناہ جو مانگ کر رہا جو حقوق اللہ اللہ بینک و بین اللہ آپ اور اللہ کے درمیان جو بھولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کارے مانگ کر رہا لیکن حقوق اور عباد اللہ مانگ کر رہا پتہ ہے نا توبہ کے شرائط میں تین شرائط اس میں ایک شرط دے گی کہ رب المظالم جس کو ظلم کیا اس کی ظلم کیا اس کو راضی کر رہا یا اگر کچھ حقوق لیا وہ حقوق اس کو دے دو ورنہ آپ کی سجدہ وہ قیامت تک وہ رہے گا اور قیامت کے دن آپ کے اپنے نیکی دیکھو وہ حاصل کرے گا بندہ اور لیکن دیکھو ہے اپنے سارے حقوق کے سارے نیکی جب ختم ہو جائیں گے پھر بھی حقوق مکمل نہیں ہو رہا اس کی گناہ لے کے جا صرف دوزخ میں ڈانی ہو جائے گا یہ اس میں ہم لا پروہ رہتے ہیں تو اس میں جب ہم کہیں گے اللہ قیم عذاب النار کیا ہو گیا اگر جب خیر اللہ مازے دوزخ سے بھی ہمیں بچا اور اللہ سمجھے اللہ نے کوئی بھی کر لیا آپ کس سے مان رہے ہیں آپ سے مان رہے ہیں محبت کرنے والے سے مان رہے ہیں پردرش کرنے والے ہیں آپ کے فلاح چانے والے ہیں آپ کے ہر خیر چانے والا ہیں جو ان سے کہیں گے اللہ یا رب دوزخ سے ہمیں بچا گلے بچا دیا گیا تیرے براہ پر بول کر لیے تو کلمت پر جن کیا ہوگا جو نماز آپ نے چھوڑ گیا مثال دیا تو اللہ تعالیٰ کہے گے تو نماز جو چھوڑ گیا تو یاد ہے نا میں نے مان کر دیا کیونکہ تم اس سے کہہ رہے تو دوزخ سے رہا اگر دوزخ سے بچاؤں گا تو اس کو مان خوبی کرنا پڑا ہے رہا فقوق اور رعبات میرا بندہ مجھ سے دوزخ سے بچانے کیلئے مان گئے کہ میں نے وعدہ کی بچاؤں گا اس لئے آپ لوگوں اصحاب فقوق ہے آنگرہ مجھ سے لے لے کیونکہ میں ان کا رب ہوں ان کا دینا میرا کام ہے شروع سے بھی جیا دنیا نے بھی جیا آج بھی جوں گا آج داخل نہ آج دے لے کہتا ہی آو مجھ سے لے لے جب اس آقین آزاب اننار کہنے سے کتنی بھزائی نہیں ہے اس لفظ میں کتنی برائی سے ہم بچ رہے ہیں تو سمجھو اللہ تعالی ہمیں اپنے بندہ کو جو سکا رہے ہیں بہت خیر ہے اس لئے بہت رہی رہی ہے مگر بندہ نہیں سمجھ رہا قرآن مجید کے آیات سمجھو اللہ تعالی ہے آباتی ہے الصادرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین أبیل اسر صادق نفرد صادقون جمع نبتدہ نبتدہ ہے نا؟ بھائی آپ نے دارد جرامر پاہج بھی صورت پڑھتے جو میں مجھے بتایا گیا صادق مقتدہ مقتدہ مرکو ہے ایش ہوتا ہے یہاں زور کی آگیا جمع ہو یا مفرد ہو حالت جمع مقتدہ جمع ہو یا مفرد ہو الصادرین او الصادرین لیکن زیر آگیا اس کا مطلب اس سے آگے کل ایسے لفظ ہے جس میں جرد زیر ہے یہ اس سے معفی ہے وہ کونسی آیات اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّذِيرُهُ السَّادِرِينَ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ السَّادِرِينَ جہاں تو انہیں نہیں ہے نا؟ اِتْتِدَادِ السَّادِرِينَ آپ کے سامنے ہیں آیات نمبر سترہ اس کا ابتگاہ ہے صادرین نہ اِنَّا ہے نہ کانا ہے بِالْعِبَادِ تَقْدِرِينَ ہاں بِی آگیا اب یہ بِی کہاں ہے بَا آگیا بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِالْعِبَادِ یہ مجرور اب یہ اسم نعفی ہے اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِالْعِبَادِ السَّادِرِينَ الْقَانِدِرِينَ ہی ہے؟ اللہ حب العالمين اُن بندوں کو دیکھ رہے ہیں جو اِن نعمت کے مستحق ہے جنات انتدری وعزاد متحرہ وہ کون ہے؟ السَّادِرِينَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ السَّادِرِينَ سبر کے تاریخ کسی پریشانی مشقت کو مشکل سے برداشت کرنا یہ سبر ہے لیکن سابر اللہ جس کے تاریخ کر رہے ہیں جس سابر کے تاریخ کرنا رہے ہیں کس چیز کی سبر کر رہے ہیں؟ آیات آپ کے سامنے ہیں جو یہ یعنیٰ سحب و شہوات مِن نساء، دنیم، قناتیم، ذہب، فضو، خیب یہ سب نفس کی خواہشات ہیں جب اس کو دور رکھ رہے ہیں اتمنی نفس کو پنٹرول کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے رضا کیلئے اس طرف کر رہے ہیں یہ مشقت نہیں ہے اس میں جہب نفس ایک مشقت یہ ہے جس میں وہ سبر کر رہے ہیں اور مشقت اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے دو جو احکامات ہمیں دی یہ کرنا یہ نہیں کرنا وہ بھی ہمیشہ خواہشات نفس کے عقص ہے جہاں کرنے کے حکم دیا وہ نفس نہیں کہتے وہ کرنے کی بھئی فضر کے آزان سنتے ہیں آپ نمی چھوڑ دو وزو کر کے نماز کو یہ آجاؤں بے خصوص سردی کے راتوں میں جب تھمبر اڑا کے آپ مجھا لے رہے ہیں اور فضر میں اللہ اکبر جب کہا ہر کسی کی دل نہیں چھوڑی اٹھنے کو لیکن وہ بھٹیں گے جو اللہ کا اثرت کی فکر ہے اس کو اللہ کی ناراضگی کا غم ہوگا تو یہ بھی ایک مشقت ہے جس میں سبر کر رہے ہیں یا تو نہیں کرنے کی بھپن گیا شراب نہیں پینا زنا نہیں کرنا عیاشی نہیں کرنا اور نفس مائل ہوتے اسی طرح اور اس سے دور رہنا یہ ایک عجیب مشقت ہے یہاں وہ سبر کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم رکھنا نہیں ہوئے عمر ہو اس میں مشقت ہے اس پر سبر کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ مشقت نہیں اتیامی صرف ہوتے ہیں اس کے بعد جب سکون سے خشوص سے اللہ تعالیٰ کی حقوق آپ آدھا کریں گے اوامر نواہی قائم کریں گے وہ آستہ آستہ آپ کے عادت بن جائیں گے عادت بننے کی بات آپ کا شوق بنے گا آپ کی خواہشات بنے گی انہیں اعمال میں آپ نزا جائیں گے سکون ملیں گے رہت ملیں گے جب تک نماز نہیں کریں گے آپ کھڑا کچھ عجیب محسوس ہوگا بے چینی ہوں گے جب تک اس مسکین کو ہم جب نہیں دیں گے بے چینی ہوں گے لیکن شروع میں جب دیتے ہوئے پریشانی ہوگا کہ بھئی اتنے تکلیف سے میں کمارا ہوں دیو پیسہ اور یہ بھی میں انسکو دے ہونا تو ذکاک کیلئے نکال رہا ہوں وہاں بھی پریشانی ہے لیکن بعد میں جب دینا اس کو عادت بن دیا اور اس میں شوق ہو گیا خوشی ہو رہی ہے تو اب وہاں تکلیف نہیں مشقت نہیں جب مشقت نہیں تو سبر گلنے بے سبر تو اس وقت جہاں میں تکلیف ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کیلئے سبر کرنے ہیں لیکن میالہ میں میں کیا سبر ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیا کہتے ہیں اکر صلاح کا یادلان ارحنا بہا ایدلان نماز قائم کے رنے سکون پہنچا یسیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کے جیسے بندے آجلی ہے دوئے چیزے میں سکون ملتے ہیں راحت ملتے ہیں جب اس نے راحت اور سکون مل گیا سبر کے جو روح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ فاضر ہو کیونکہ سبر کو ایک عجیز حضورت ہے جس کا تخور بنائی کر سکتے ہیں دوئے ہی حساب جنہا آپ کے ہوئے عوامر نواہی عبادات آپ کے لئے ایک شوق مجھے کی چیز ہو گیا تم سبر کس طرح کرو گے پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ازمائش کی دروازہ تھیل دے کہ ازمائش انسان کی ایمان کے حساب سے ہو جب تک آپ ان عامال میں سبر کر رہے کے تکلیم کر رہے کے تو وہاں ازمائش بھی اتنا باری نہیں ہوگا معاملی سے ازمائش ہوگی اس لئے حضور پر صلی اللہ کہتا ہے اکثر بلا الانبیاء سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے انبیاء اور اس لئے اس کے بلا بھی اتنا مضبوط ہے سب سے زیادہ ہے ثم من امفل فالانفل اور اس کے بعد جس کے ایمان کی مثال جس قریب اسے انداز اللہ تعالیٰ اسے ازمائتے ہیں جب یہ عبادہ اس کے لئے شوق بن گیا تو پھر ازمائش ظہوری ہو جائے تاکہ اس کو صادر بنانے کیلئے ان ازمائش میں مطبر کا بڑا دخل ہے پہلے جو آپ اللہ کے احتیامات پر صبر کر رہتے ہیں یہ آپ کے احتیاری ہے چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے نہیں پڑھیں صبر کرے ہیں نہیں پھر آپ کے احتیار دے ہیں نا لیکن جہاں ازمائش ہے تقدیر وہاں آپ احتیاری نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کے احتیار دے کے دیکھ لیا تم احتیار تو غالب ہو گیا اب آپ کے بے احتیاری نہیں لے جائے جو آپ کو مجبوراً چھوڑ کرنا پڑے گا خوشی سے نہیں شوق سے نہیں مجبوراً آپ کو صبر کرنا پڑے گا اب یہ مقدر کے ازمائش سیطور سورے پڑا پڑے گا وَلَنَبْلُوَنَكُنْ بِسَلْءِ مِنَا خَوْف خَوْف مِسَلَّقَ کر دیں گے وَلْجُوَعَ بُوْخ اچانک آپ کے معلوم درخم درخم کر دیا آگ لگ دیا جاکیت جو کچھ ازمائی کے لئے سب ختم کر دی وَلْآن پس آپ کا پیارا بیٹا یا بیٹا کو چھوڑ لیا جیت تو یہاں سبر کریں گے آپ چاہے یا نہ چاہے لازم اکشیر ہو لیا بیمار پڑ گیا فالج ہو لیا بہت سارے ازمائش اللہ تر ازمائتے ہیں نینے بندوں کو اب وہاں سبر تو کر رہے ہیں لیکن یہاں سبر دور قسم کی ہے ایک تو وہ دنیا کی لوگ جو دنیا کی پیچھے پڑے ہوئے جس کا ازمائش دارے میں اس کو کچھ پتا بھی نہیں وہ بھی سبر کر رہے ہیں کیونکہ مجبور ہے سبر کی رہوہ راستہ ہے اور کیا چاہ رہا ہے بھائی بیٹا ہمارے کے تو کیا کر سکتے ہیں ایک سید ہو گیا تو وہ ہاتھ ہو گیا وہ کیا کر سکتے ہیں سبر کرنے کی رہوہ کو راستہ نہیں لیکن وہ سبر میں غصہ کہے گی مثلا میرا علاق دین بھائی اگر ایک سید جو حاضر داری کہ جراؤزم اس کو انگلی کھٹ گیا یہ ازمائش ہے تقدیر مقدر سے اب اس سوکتہ علاق دین سبر کر لیا مگر اس سبر میں غصہ بھی ہے ناراضی بھی ہے بیچینی ہیں مجبوراً سبر کر رہے ہو خوشی سے نہیں اس میں کون سواب نہیں وہ اس جس صادر کو اللہ تعالیٰ تاریخ فرما رہے ہیں اس جمرے میں نہیں ہے اس کے لئے جنلک نہیں ہے بھائی تھی مجبوراً سبر کر رہا کونسا فضولت کر رہا کیا کمال کر رہا لیکن ایک نیوین بندہ ہے اس کو پتا ہے آیاب لگوان لکن دشاہ ان خرق والدیو ان اقسی ہو اس کو پتا ہے وہ جب دیکھے میرا بیٹا کو لے گیا اللہ نے لا معذور ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا وہ فوراً کہیں اللہ جو ہوا یہ اللہ کی محبت ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ مجھے صادر بنانا چاہ رہا کیونکہ صادرین کی درجات اور پیو نہیں نہیں سکتے ہیں انہاوہ وقت صادرین انہا اجرہم بغیر حساب صادرین کہ اجر کمک دن بلا حساب یا بغیر پر حساب تو یہ مقام دنین کیلئے آپ کو اس مبتلا کر دیا تو اس کو خوشی ہو گیا اس میں صحابہ کرام اجمائش سے خوش ہوتے تھے بڑے خوشی ہوتے تھے اس کو بلائے مئرے درجات اللہ بلند کر رہا ہے آخرت میں یہ صدا رہی ہے اس کے لئے مصیبنا اللہ لما علینا یہ جو ہوا ہے میرے میں اللہ نے دیا بنایا اس میں ضرور خیر ہے جو میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر اللہ دیکھ رہا ہے جب اللہ بلائے میں سے اتنی محبت کابر نہیں مشرق نہیں مومن بندہ ہے اور فرائض بے ادا کر رہا ہوں اللہ کے سارے حقوق بے ادا کر رہا ہوں پھر یہ ہونا اس کا مطلب یہ میرے میں ضرور بہتر ہے بہتری ہے سو بھی سد بھی ہزار بھی سد میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس لئے یا عبو العالمین اس میں تیری رضا ہے نا میں بے تیری رضا میں شامل ہوں میں بے راضی ہوں سبر کر رہے ہیں مگر غصہ نہیں ہے دیگاری نہیں ہے تنگی نہیں ہے مشکت دردی ہے تکلیف پوچھتی ہے نبی کریمہ سلم کے بیٹا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے لے کیوں کہ آسو نکل رہا تھا کیا نبی سے زیادہ سبر کرنے والا تو کمیونی ہوگا چیلی سبر کا کر رہے تھے رضا ابراہیم اس کے رضا شامل ہے لیکن دل میں جو ایک عجیب تحیت ہے عذاب ہے وہ آسو کی شکل میں نکل جاتے ہیں دل میں کچھ سکون مل جاتے ہیں اس نے آسو رکھنے کی نیورت نہیں ہے اس کو آسو رکھیں گے کہ کچھ اور مسئلت ہو جائے یا تو فالد میں اطلاع ہو گئیں گے یا تو دماغ پڑ گئیں یا کچھ بھی ہو جائے گا نہیں آسو نکال دو اس کو دھولو سکون ملیں گے تو یہ دو قسم کی سبر ہے ایک تو سبر جس میں وہ مجبور ہے ناراض ہے اس میں کوئی عجرمی ہوئی ہے اور ایک سبر جو اللہ کے رضا کے سبر کرنے اس میں سکون گیا اس کے لئے اور آخرت جو اس کے لئے آئے اس لئے براہ سادرین سادرین کے باغلہ سادرین بل سبخ کیا ہے سچائی 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 تو ہے اس کی تاریخ دیکھو سبخ کسی نے آخر آپ پر ایک خبر سنا گیا اس کے بعد جب آپ انکواری کرتے ہیں ٹھیکی کرتے ہیں وہ خبر کوئی ہوئی جو آئیس نے سنایا یہ سادق ہے یا تو وہ خبر کی پچھ اصل بھی نہیں ہے بناوات ہے اپنے درست بنایا یہ ایک نمبر کا جوٹہ ہے تو اس خبر میں خبر وہ چیز ہے جو بتایا وہ موجود ہے لیکن کچھ زیادہ ہے ہاں جس طرح آپ نے کہتے ہیں مرک مسارہ لگاتے ہیں اس لئے مجددار کرنے کے لئے کچھ اپنے طرف سے اضافہ کر دی یہ بھی جوتا ہے نمبر وہ وہ نمبر ایک کی طرح نہیں ہے ہاں اس میں کچھ خوی آگے جوت ملکل ہے انسان ہے انسان کچھ نہیں گیا یاد نہیں رہا مجھے بتایا وہ غلطی نہیں ہے لیکن اضافہ کرنا یہ دوٹے اب یہاں السادقی جب ہم ایمان دائیں اس ایمان میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی صادق ہے کیا بتا رہا تھا اس سادقی ایمان کی ساتھ صداقت جو ہم کام کرتے ہیں اس میں کتنا خلوص ہے اور کتنا ناطقت ہے یہاں سرک اور گیسد کو آجے ہو جائے گا دیکھو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان ہیں زبان میں کچھ لیکن دل میں کچھ منافق بھی ہے لیکن زبان میں جو تیرے دل میں بھی وہی چیز ہے موجود ہے لیکن فعل برادر اپنے جسم اعضاء افعال اعمال قول کی برابر نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سواق معبود نہیں ہے معبود معبود یعنی حاکم نہیں حکم کرنا صرف اللہ کے حق ہے علا لہ الحکم ان الحکم للہ باقی کسی میں کچھ بھی حکم دیو اس کا معنی ضرور نہیں ہے اس کا حکم نہیں ہے حاکم صرف اللہ تو آپ زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ حاکم ہے دل میں بھی مغیر بات ہے دل زبان ایک ہے منافق تک نہیں ہے منافق تک ہو زبان میں تو دل میں بھی چھو زبان دل اقرار کرنا لیکن اعمال اور افعال اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں یہ بھی جوتا ہے یہ صادق نہیں ہے بلکل آسانی ساتھ درینے کی نسال لے سکتے ہیں صحیح دیارہ یہ غلط نہیں ہے ہم عاشق رسول دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول عاشق رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ عشق نبی پہ رہ جاؤ رہ جاؤ وہ چھوٹے ہیں اور اعمال اعمال رسول سے معجل مشرقیں مشرق لگ رہے کہ اپنے دور ہے اس سے بھی دور ہے کیا یہ جوتا نہیں ہے ایک نگل کا جوتا ہے تھی تو اسی طرح جو صادق ہے اس کی زبان قلب اعمال افعال اچھا برابر پھر یہ صادق میں آج سمار ہوں گے جو اللہ اس کا تعریف فرما رہے ہیں ہر صادق صادق نہیں دی اذا جاؤت المنافقون قانو وشہد انکا لرسول اللہ کیا وہ اس کا قول اور جل برابر ہے وہ منافق آکے کہ ہم گواہی جیت محمد صلی اللہ 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 رسول ہو اللہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رسول ہو مگر اللہ جواہی جیتے ہیں منافق جو گول رہا بھئی وہ محمد صلی اللہ رسول ہے رسول کو رسول نہیں کہہ رہے ہیں پھر اللہ کیونکہ یہ بہتا ہے کیونکہ زبان اور قلب میں دو برابر نہیں زبان سے کہہ محمد رسول ہے مگر قلب کرے نہیں کرنے رسول نہیں آپ اپس نجاز جب مل کے مزاگ اڑاتے ہیں پھر پھر آپ کہیں جو قرآن مجید میں خلال تلاش کرتے ہیں وہ کہیں گے ایک تو کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہو آپ اور میں دوائے جو کیونکہ دوٹا ہیں یا اللہ تم خود کہہ رو کیونکہ رسول ہے اور مناف نہیں بھی یہی دہا کیونکہ ہے تو مناف ہوتا ہے اس لئے دکاللہ واللہ یعلم تا قرآن مجید کی احتمال اور ترکیب اگر اللہ تعالی یہ نہیں کہتے ہیں واللہ یعلم انت الرسول نہیں کہتے ہیں بس صرف یہ کہتے ہیں واللہ خدی مناف کی علی کی کیا ہوتا معنی محمد رسول نہیں مناح حکوم نے کہا محمد اللہ کا رسول اللہ کہتے ہیں میں یہ جھو بول رہا ہے اس مطلب رسول نہیں تو اللہ کہلے اقرار کریں یہ رسالت کی میں جانتا ہوں تو اللہ کا رسول ہو لیکن یہ جھو بول رہا تو رسالت کے شادت ہو دے اور اس کے جھو کے شادت ہو دے قرآن کے آیات ہے نا اس لیے جو صادق آپ اس منزلے میں پہنچنا چاہتے ہیں اس کی جبان اس کے قلب اس کی اعمال میں کل تزاز نہیں ہونا چاہئے سارا اقصہ ہیں تو سمجھو آپ صادقین میں داخل ہو گیا اور ایک تاریخ صادقین کی جو کبھی جو تھی نہیں گلتا مجبوری بھی مجبوری ہو بہت دوٹ نہیں کروں گا اللہ تعالی مجھے بچائے گا کی ایسے لوگ ہے نام لینے کے ضرور نہیں میرے نظر سے بہت سکھا ہے جو کبھی بی جنگے میں ایک ڈوٹ نہیں مجھ سکھا کتنی پریشانی کیوں ہو ہمدیشا سچ بولا یہ صادق ہے پھر کی ہے وَلِقَالِقِين یہ تنکی بہت ہو سفاة کس کی ہے اللہ جنگت جس کی جنگت اور زوجہ تل متخواد کہا وہ کی اوفاق ہو یہ تو ایسے آیات سب اگلسے سن انسانی مدر آر آپ کو آج بجے آپ کو یہاں آنا ہے آج دست میت آپ سائن ملی کر سکتے ہیں دو بجے مکلیں جگہ سے کوئی جانے والے سن نہیں ملیں گے اخبار نہیں کریں گے چائے نہیں پھین گے گشب میں جائے پھائیں نہیں کریں گے پھین جائے نہیں کریں گے آپ کمان نہیں پڑے گا اتنے سخت وہ کر کے دکھاتے لگنا میں کر دیا سزا جی کر گا پھر باتیں کیا کریں گے ٹائم پر آئیں گے بلکی جیس انداز وہ مانگ رہے تو وہ ہی کام کریں گے لیکن اس بات سے خوش نہیں خوش نہیں خوش سے شوق سے مزا لیکن نہیں کر رہے ہیں مجبورا کر رہے ہیں تو اسی تراج اللہ نے آپ کو نماغ پڑھنے کے لئے کہا بس ایک بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہیں دوزق سے بچھنے کے لئے یا جہنت پانے کے لئے یہ قانق نہیں دوسرا وقت جس انداز میں اللہ کہ احکامات ناغذ کر رہے ہیں خدا کی محبت میں شوق اللہ کی قریب آنے کے چاہدیس ملک جس ملک ملک جس سیر بھی ایک اوہ اچہ قنات یقلیف وہ مین القانطین ہا کی قنات یقلیف وہ مین القانطین القانط توجب شوق سے مزانی اللہ تعالیٰ کی عبادات اور احکامات محفظ کرے ہی نہیں نہیں وہ اس میں آئین ہے قنات یہ بہتر آئین قانط ملک 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 عبادات میں لگے رہتے ہیں جو عبادت میں لگے رہتے ہیں اس سے کچھ ہے یہ سمجھ ترجمہ بلک ملک اللہ نے نہیں کہا عبادت میں لگے رہے ہیں ہاں عبادت میں مزا لوتے ہیں شوق سے کرتے ہیں اگر اس اندازی رہیں کہ میمین کی ہر قدر عبادت ہے کام تجارت زوجہ اولاد تدویت سب عبادت کیا اللہ ملک ملک ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہیں لگاتار عبادت میں لگے رہے ہیں لیکن زیادہ موضوع ہے کہ عبادت میں مزا ملک شوق سے کر رہے ہیں وَالْمُنْفِقِينَ مُنْفِقِينَ 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 معنی آپ ذرا اپنے معلومات میں اعضاقہ کرے لازم نولیج میں لائے نفق لجز نفق سے لیا گیا نفق نفق یا مل گیا اور ختم ہو گیا میں پہلے دیکھو بتایا کہ انکل شریف سے اکثر روک گڑے میں سور رکھتے تو اس وقت جب گاڑیا مہی تھی تو بندہ آجی اپنے دوستے ملنے کیلئے اس دن پیجل شیل کیا لیا تو اس نے قضائل حمار روک آپ کی دلہ کہا لقد نفق الحمار مر گیا نفق الماء من الدکان دکان سے ماء ساہر ختم ہو گیا کیوں ہے نفق اور ان پاس اسی لفظ سے لیا گیا کیوں جب اللہ کے راہ میں کسی کو کچھ دیم لے پھر اس کو مار دو یعنی کبھی آدمی ہی کرنا سمجھے ختم ہو گیا وہ اللہ کی باس کو نہیں ہو جہاں ہمیں پتا ہے مگر میرے لیے میرے بیگ سے وہ ختم ہو لے بول جاؤ مار دو ختم کر دو جب اس طرح سوچیں گے پھر کبھی بھی وہاں کیا کہتو اس کی سوچیں پھر مل احسان نہیں جتائی جی احسان جتائی جب آپ اس کو مار دیا اس گیر سے نکال دیا کیوں احسان جتائی بس احسان تو اس وقت جتائی جب اس کو زندہ رکھتے ہو جو دیا وہ آپ کے دن میں زندہ ہے میشہ لگ رہتے ہیں پھر احسان جتائی نوات آئے گا جب اس کو ختم کر گیا مار گیا پھر کیوں تم رکھتے ہیں اللہ تو ہاتھ میں جیئے لئے نا صدق اس لئے رجاء انفاق اسی لرس سے آیا المنشقین منشق انفاق میں کیا کیا کرتے ہیں عیسائے وہاں یہ کچھ صبر کی ضرورت ہوتی لیکن دونے کے بعد جب آگا لیتے وہ صبر کی ضرورت نہیں اللہ عبدالعالمین کی درپار پر خرج کر دیا اور دیل دیا یہی ایسی موقع دو اس تاریخ میں شامل ہے قادر قبول ہے اس کی رعاہ اور یہ ریاہ کسی کو بتانے کی لئے یا احسان دیا پھر اس زندرے میں شادن نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب وہ منفق ہے کی یاد کریں گے اگر یہ حالہ ہر وقت ایک جیسا یوں رہتا ہے تو تبھی اگر آپ بھی اس position میں آگیا جس کو آپ دے رہے ہیں تو اس تو اللہ تعالی آپ کو بے سہارا بے اسرا یہ چھوڑے گا لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں گے جس طرح آپ پہلے دوتے ہو اسے طرف دوسرے لوگوں کو آپ کی طرف اللہ طرح خود متوجہ کریں گے 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 آپ جس طرح کر رہے تو آپ کی طرف مائل کریں گے خود دوسرے گے گے آپ کے دوسرے رہے گے رہے تو خدا لفظ اس لگا کچھ نہیں بھی آپ صحت ہے سلامت ہے سب کچھ صحت ہیں تاب مست تو نہیں یہ دونوں حالات میں آپ فائدہ میں چاہے صحت من جائے اس دنیا سے چاہے غیر ساک من جائے حد دن حالت میں آپ کا خیال اللہ نشارت میں والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب جلدی خطہ میں گئے ٹائم سوا گیا وَن مُسْتَغْفِرِينَ فِي الْأَسْحَارِ جو کہ یہ صادق بھی ہے صادق ہے قانق ہے منطق بھی ہے پھر اس کو سہرے میں اٹھ کے استغفار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ کیا کہا بلو اللہ نے حدیث قدسی میں اعلان کرمایا کہ اس سہرے کی وقت کون اٹھ رہا ہے کہ میرے طرح قاضل ہو رہے ہیں کہ میں اس فضلت سے کیونی حرم ہو جاؤ اس لیے وہ سہرے میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں مقفرت مانگ رہے ہیں سب سے پہلے تو مقفرت مانگ رہے ہیں جب ہی برے ہیں مقفرت مانگ رہے ہیں جب سب کو شاصل ہو گئے مقفرت کے ساتھ ساتھ مقفرت مانگ رہے ہیں دونے ملالے اس لیے ربنا آتی ہے میں بھی ہی لگت ہے دنیا حسن اکن وفی الاخرہ کے حسن کن وفی الاخرہ کے حسن کن وفی الاخرہ کے آتی ہے مقفرت مانگ رہے ہیں میں ایک چیز بہئی ہے اب آپ سے ہلیں نجاب دلاء والمستغفرین بالاسحار سہری کی وقت استغفار کر رہے ہیں تو بالخصوص سہری کی پوکہ لاؤں سے استغفار تو ہمیشہ کر سکتے ہیں استغفار کے بارے میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں اکثر امیر استغفار آپ نے استغفار کا سرس سے ترہ کرتے ہیں کیوں گئے وہ کہتے ہیں میں ستر دفع استغفار کرتا ہوں حالانکہ اس کی گناہ اللہ نے غفر ما تقدم امیران تجھو ما تاہا اختلاف اور پہلہ کارے جناہ اللہ نے معاف کر دیا اس کی باوجود ازاز استغفار ایک معایت میں میں سو دفع میں استغفار کرتا ہوں ایک کیوں کرتے ہیں کہتے استغفار میں سارے فضائل ہیں وَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ الْكَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ نِجْرَارًا ایک بندہ آتی ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے شکیات کرتی ہے کہ میں نے کیٹ جل رہا ہے بھارش نہیں ہوئی بلا تم تشتفار قصرت سے کرو اور ایک بندہ آتی ہے بلا میرے اولاد نہیں ہری ہوئے بلا اللہ سے مان رہا ہوں کیا کراؤں مجھے یہ نہ بتاؤ بلا قصرت سے استغفار کرو اور ایک بندہ آتی ہے تُس جنہوں کے بعد بلا میں غربت سے تس رہا ہوں بہت پریشان ہا رہا ہے بلا قصرت سے استغفار کرو اچھا شادی بہت دیکھ رہے تھے تُس جنہوں کے بندہ آتی ہے جانب آتی ہے جو آج اس کے سکرین پر کرے اور پیش دستہ نہیں ہے بلا یہ جو سکرین آتی ہے کہہ رہا نہیں اس میں سارت بیماری کا علاج ہے کیا جس نے پہلے آتے کہہ رہا تھا کہ میرے باک وہ من تُس سرحیلہ نے کہہ وَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ يَقْطَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا تم جب استغفار کسرت سے کرو گے اللہ تعالیٰ کیلئے بارش بھی برسائے گا اور جس نے اولاد کی شکار کر رہتے ہیں جُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا وَيُنْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِينٍ اور جو غربت کے شکار کر رہے تھے اس کے لئے اسی آیا تو یُنْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ آپ کو مارڈ ڈالر بھی دیں گے آپ کو برین بھی دیں گے اولاد بھی دیں گے آپ کے ذراعات بھی تازہ کر دیں گے تو جو تو شکار نے کہا گیا تو اس کی رہت تو یزیر استغفار لے ہے تو اس کے دوسرا کیا بواہ جانے اس کے بواہ جانے کہ اس سے انڈرہ دا استغفار کی کتنی فضائل ہیں اور کس صورت ہم کیا گناہ کر رہے ہیں نہیں پتا جب ہمیشہ استغفال اللہ اللہم استوچرکاتو بلے اللہم بغفر بھی ہمیشہ یہ آتی جبان میں اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں ورات سارے اختالی ختم ہو رہا اور برکت میں ڈال رہے ہیں زنگیرین کی برکت ہر چیز میں برکت اور یہی استغفار آگئے بھی سہریمی دور تنور علی نور بسلیم یہ ارشت پر تانا اتنی اعصاد نہیں ہیں جس کی اللہ نے اعصاد کر دے اس کیلئے اعصاد نہیں ہے دعا کر اللہ اللہم نوکن یہ اس چیز اعصاد کر دے آمین اقول قومها لو استغفر اللہ وزاکم اللہ آخر اللہم لکا الحمد يا عظم حمد الشاکران اللہم لکا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظم سلطانك اللہم اسل على حبيب ونبينا محمد اللہم اجعلنا من مبادت الصالحين واجعلنا من مؤسس جنة المعین اللہم اجعلنا من السادقين والقالتين والمنفقين والمستغفین يا رحمه راحلين اللہم لا حول ولا قوة اللہم انا ضعفا فقونا اللہم اعافرنا وعافر زرورتنا والمسلمين اللہم اشف رضانا وارحم بوتانا وفرد كروبنا واتحاجاتنا اللہم األف بين قلود عبادت الصالحين وحج صفوفا المسلمين واجمع كلمة ومع الحق يا رب العالمين اللہم يمن hardenنا فيه وطا forged عملتنا وولاك أنه واجعل هلاية اللهم اغفر لنا اخوانی المسلمین اجمعین واغفر لوالدین وارحمهم واربون صغارا وصل اللہم على حبيبنا محمد وعلا لاصحاب اجمعین وآخر بعوانا الحمد للہ رب العالمين